اسلام علیکم دوستو میں محمد جانی علماء آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لوف مدینہ چینل کے جانب سے میری پیارے دوستو آپ سبھی کے لئے آبز زمزم کا موجزہ لے کر آیا ہوں اسے آپ اللہ کا کرشمہ بھی کہہ سکتے ہیں میری پیارے دوستو جب آبز زمزم کے آپ موجزے کے بارے میں جانیں گے تو یقیناً آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں اور مسلمان ہونے پر یقیناً آپ کو فقر محسوس ہوگا آبز زمزم کا جو کنوہ ہیں وہ مکہ شریف کے اندر واقع ہے پوری دنیا کے مسلمان اس بارے میں جانتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ایڑی مارا تھا زمین کے اوپر تو اللہ تعالی نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا تھا آبز زمزم کا جو کنوہ ہیں اس کنوہ کو پانچ ہزار سال ہو چکے ہیں میری پیارے دوستو اس کا پہلا موجزہ تو یہ ہے کہ پانچ ہزار سال ہو چکے ہیں باوجود اس کے آبز زمزم کا کنوہ جو ہے اب تک نہیں سکھا ہے باقی کنوہ جو ہوتے ہیں پچاس سال سال چلتے ہیں اس کے بعد سکھ جاتے ہیں آبز زمزم کے کنوہ کے اندر بہت سارے موٹر لگے ہوئے ہیں اور اس موٹر کے ذریعے سارا پانی بہار آتا ہے اور میری پیارے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب پورا کنوہ کھالی ہو جاتا ہے تو صرف اور صرف آٹھ منٹ کے اندر دوبارہ سے وہ بھر جاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو سبھی اس پانی کو پیتے ہیں اور اس سے شفا ملتی ہے سارچ کیے جب آپ گوگل کے اوپر سارچ کریں گے میری پیارے دوستو جاپانی ایموتو تو یقین ان آپ کو اس کے حوالے سے یعنی آبز زمزم کے حوالے سے پوری تحقیق مل جائے گی یہ پانی موجزہ رکھتی ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے جاپانی سائنٹس کا کہنا ہے اللہ کا یہ بہت بڑا انام ہے اللہ کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے پوری انسانیت کے لئے پروفیسر ایموتو کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس پانی میں طاقت رکھی ہے اور یہاں تک کہ یہ سننے کی طاقت بھی رکھتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہو رہی ہوگی کہ یہ پانی جو ہے یعنی آبز زمزم کا جو پانی ہے یہ سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے پروفیسر ایموتو کا کہنا ہے کہ اگر سو لٹر میں بھی اگر ہم آبز زمزم کا ایک بوند بھی ڈال دیں تو پورا کا پورا سو لٹر جو ہے وہ آبز زمزم کا ہو جائے گا دوستوں یقینا یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے آبز زمزم کا ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ یہ بھاپ بنگر کبھی نہیں اڑتا ہے چاہے کتنی بھی گرمی ہو جائے ایک ٹی وی چینل کے اوپر انٹرویو کے دوران ایک شخص نے بتایا کہ اگر ایک تالیس مرتبہ آبز زمزم پر بلند آواز سے اگر ہم سور فاتحہ پڑھیں اور اگر دم کرنے کے بعد اس کو پی لیا جائے تو اللہ کے کرم سے پیٹ میں جو پتری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی میرے پیارے دوستوں جو انٹرویو دے رہا تھا اس شخص نے بتایا کہ میرے ایک دوست نے یہی چیز عمل میں لایا یعنی اس کے پیٹ میں پتری تھا اور اس نے آبز زمزم کے اوپر بلند آواز سے ایک تالیس مرتبہ دم کیا اور اس کے بعد پیا تو اس کو ایک گھنٹے کے اندر آرام ہو گیا اور دس سے بارہ دن کے اندر اس کا جڑ سے پتری ختم ہو گیا اور میرے پیارے دوستوں آپ کو کافی وقت سے خانسی ہو رہی ہے اور آپ کی خانسے ختم نہیں ہو رہی باوجود اس کے کیا آپ نے دوائیں لے لی تو میرے پیارے دوستوں آبز زمزم کے اوپر ستر مرتبہ آپ دم کریں سور فاتحہ کا اور میرے پیارے دوستوں اللہ کا نام لے کر اس کے رسول کا واسطہ دے کر یہ پانی پی جائیں تو میرے پیارے دوستوں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پوری زندگی آپ کو خانسی نہیں ہوگی یقین ہے ہی سب سے بڑی چیز ہے جس طریقے سے ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اسی طریقے سے میرے پیارے دوستوں آبز زمزم کے اندر بھی شفا ہے اگر ہم یقین رکھے تو بہت سے سائنسدہ نے اس کے اوپر ریسرچ کیے اور ان سبھی کا یہی کہنا ہے کہ آبز زمزم جیسا پانی کہیں نہیں ہے یعنی اس کے اندر وہ شفا موجود ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں دنیا کے سبھی پانی کو ہم بیٹھ کر پیتے ہیں لیکن دنیا کا یہ واحد ایسا پانی ہے جس کو ہم کھڑے ہو کر قبلہ رکھ ہو کر پیتے ہیں آبز زمزم کا جب پانی پیا جاتا ہے اور اس وقت اگر کوئی دعا مانگی جاتی ہے اس یقین سے کہ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا اپنے حبیب کے صدقے میں تو میرے پیارے دوستوں وہ ساری جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں اور میرے پیارے دوستوں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس پانی کے اندر کبھی بھی کوئی جراسیم نہیں لگتے ہیں میرے پیارے دوستوں اس پانی کو کتنے دن بعد بھی اگر پییں گے تو یقینن آپ کو یہ شفا دے گا تو دوستوں مجھے امیدہ آپ کو آبز زمزم کا موجزہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو دوستوں آبز زمزم کا موجزہ پسند آیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے پیارے دوستوں جب بھی آپ کو جسمانی یا روحانی پریشانی آئے تو یقینن میرے پیارے دوستوں آبز زمزم کا پانی پیا کریں انشاءاللہ تعالی ضرور شفا ملے گی میرے پیارے دوستوں جانے سے پہلے وہی ہر بار کی طرح اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیارے ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ